اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شبکت دوان ٹی وی میں مرید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ایک دوست کا مجھ سے کوئسن آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یونائٹی سٹیٹ میں امیگریشن میرے پاس ہے میرے کڑیشن اس طرح کیا کہ مجھے بتائی کہ میں یہاں پہ مجھے موو کرنا چاہیے اپنا بیزنس یہاں پہ شاٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ادھر جانا چاہیے ان کا اس طرح ویڈیو پہ یہ کومنٹ آیا تھا کچھ کوشتیں ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کے بات فوری طور پر نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے اس کا جواب آپ پروپر دے پائیں گے تو بعض وقت آپ اس کا آنثر نہیں دیتا ہے ویسے بھی مجھے لگا کہ میں اگر کچھ بھی کہہ دوں گا تو میری بات کو کونسا کوئی اتنا وہ عمل ہو جانا ہے یا وہ بہتر مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے میں اس بارے میں کیا کہوں کہ بھئی آپ کو امیگریشن لینی چاہیے نہیں لینے چاہیے آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ جیسا یہ جاننا چاہ رہے ہیں ایک وقت میں میں بھی تو انہی کو اثن کو جاننا چاہ رہا تھا میں بھی اس طرح سے پوچھنا چاہ رہا تھا تو ہو سکتا ہے ان کی سٹیشن بھی ویسے ہی ہو تو پھر میں اپنے جو جو ایکسپیرینس جو دیکھیں اس کے لئے آسے میں ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ کو رائے نہیں دے رہا آپ کو اپنی مرضی ہے آپ نے آنا یا نہیں آنا کن چیزوں کے وجہ سے آنا چاہیے کن چیزوں کے وجہ سے دیکھنا چاہیے وہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انہوں نے پھر میرا جو ہے وہ انسٹاگرام کا آئی ڈیا شفکت آوان ٹی وی اس پر انہوں نے میسیج مجھے کیا تھا میں نے میسیج پڑھ لیا تھا لیکن اگین کہ میرے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں تھا کہ ان کو میں کیا کہوں انہوں نے ان کا کوئسن یہ تھا کہ میرے دو بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں تو میرے پاس یونائٹی سٹیٹ کی امیگریشن ہے پہلے میں چکر لگا چکا ہوں تو مجھے کیا امریکہ میں یہاں سے اپنا بزنس شرڈون کر کے جانا چاہیے یا پھر نہیں جانا چاہیے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اس کا بھی اب میں ان کو ڈریکٹ کہہ دوں کہ بھئی آپ آنا چاہیے یا آپ کوئی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تو وہ کوئی عجیب سا لگتا تھا پھر انہوں نے مجھے ایمیل کیا میرا ایمیل ہے شفکت آوان ٹی وی ایڈ جی میل ڈاٹ کام اس پر انہوں نے پراپر لکھا انہوں نے کا تھوڑا سا ایکسپیرنس شیئر کردے ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا تو پھر مجھے بہتر لگا تو میں نے کہا آج میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اور اس میں ایمیگریشن کے حوالے سے کچھ جو کوسٹنز ہیں کچھ جو چیزیں ہیں ان کو جو میں نے یہاں پہ دیکھا وہ میں آپ کو بتا دوں تو وہ ہلپ آوٹ ہو سکتی ہیں میں کیسے آیا تھا ایمیگریشن پہ یہ میں کلیدہ ویڈیو میں میں آپ کو پراپر بتاؤں گا اسی جگہ پہ جا کے بتاؤں گا جہاں میں میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار میں کچھ عرصہ یہاں پہ لگاتا ہوں تو وہ جب میں اسی جگہ پہ جاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا نیکس اپکمنگ ویڈیوز میں جو ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ میری کنیشن جا ہے کہ میرا یہاں پہ بزنس ہے میری ایج جو ہے وہ فورٹی تھری یئرز ایم فورٹی تھری یئر آلڈ اور میرا یہاں پہ بزنس سیٹ ہے میرا یہاں پہ گھر ہے پراپرٹی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے اب میری جو سسٹر ہے انہوں نے امیگریشن کا پلائی کیا تھا بارہ تیرہ سال کے بعد میری باری آگئی ہے بچوں کی بھی آگئی ہیں تو ایک طرف ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کا فیوچر ہے تو دوسری طرف ہمارے ذہن میں آتا ہے لوگ جس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ بچوں کا فیوچر تو آئی لیکن آپ کے بچے آپ کے وہ آپ کا جو طریقے کار ہے ہمارا یہاں پہ اس طرح کے نہیں ہوں کہ اسی کلچر میں پڑے ہیں تو اسی طرح سے ان کا مائنڈ ہوگا اور پھر ان کے بچے پھر ان سے تیسری نسل تو ویسے بھی میکس ہو جاتی ہے تو یہی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو اس پر زیادہ تھوڑا سا روک جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب انہوں نے ایمل پہ مجھے لکھی تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا رہنمائی کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے جن کی اس طرح کی سٹویشن ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی ہے ہم ایٹلیس پاسپورٹ لے لیں بہت سے لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ تو پاسپورٹ بھی نہیں لیتے وہ چلے جاتے ہیں ہر کسی کی اپنی سٹوری ہوتی ہے ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں ایک کوئی شخص ہوتے ہیں کسی طرح سے ویزا مل جائے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ویزا ملتا ساری چیزیں ملتی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں بھی ان کو سکون زیادہ ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں میں ان کو نہ چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں آپ اس طرح سے اس کو ذرا دیکھ لیجیگا سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے انسان کی ارننگ ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے پیسے کی وجہ سے ہی لوگ نہ زیادہ تر سارے کام کرتے ہیں تو میں آپ کو اونسٹ اوپینین یہاں سے دیکھ کے چیزیں دیکھ کے میں آپ کو اگر بتاؤں تو اگر وہاں پہ اگر آپ کی ارننگ کم ہے کم کم آ رہے ہیں تو یہ ملک ایسا ہے اگر آپ لیگل ٹکے سے آئے ہیں تو اس ملک کی ویسے بھی کرنسی زیادہ ہے اس ملک کی ارننگ زیادہ ہو جاتی ہے اونسٹی بات ہے ایکسپینس زیادہ ہیں سارے کچھ لیکن پھر بھی اگر آپ کم کم آ رہے ہیں تو ارننگ کے لیے آپ سے جیسا بھی دیکھا جائے نا تو یہاں پہ زیادہ ہے سیدھی سی بات ہے آپ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ آفیسر لیول پہ اچھی جوب کر رہے ہیں تو اس کو پھر اچھی جوب سے کمپیر کیجئے گا اگر آپ اچھی جوب سے بھی کمپیر کریں گے تو یہاں کی جو ارننگ ہے وہ ادھر سے زیادہ ہے پر ایسا اگر آپ وہاں پہ کوئی بزنس کر رہے ہیں اس بزنس کو بزنس سے کمپیریزن کریں تو یہ ٹین ٹائمز زیادہ بن جاتا ہے لیبر جوب ہے ادھر کی لیبر جوب کو ادھر کی لیبر جوب سے کمپیر کریں تو پھر بھی یہ زیادہ بن جاتا ہے آفیس جوب ہے آپ کسی جگہ کے مینج جا رہے ہیں ادھر کی جوب کو ادھر کی جوب سے زیادہ کریں تو زیادہ بن جاتا ہے تو جہاں تک سوال ہے کہ یہاں پہ ارننگ ڈالر میں ہے تو ایکسپینس بھی ڈالر میں ہے بلکل ہے تو آپ کو کنٹرول کرنے پڑتے ہیں نا جیسے اگر آپ کی ارننگ ڈالر میں ہے آپ ایک چھوٹی جگہ پہ رہ سکتے ہیں اسی کو اگر آپ مہنگی جگہ پہ لیں گے ایکسپینس بڑھ جائے گا تو ایکسپینس کم کرنے پڑتے ہیں ارننگ کے لیہاں سے دیکھا جائے تو امریکہ کی ارننگ زیادہ ہے کنفرم بات ہے کوئی اگر آپ کو آپ کا رشتہ دار یا کوئی آپ کو کہے کہ نہیں ہیں خرچیں یہ ہے وہ ہے روڑے روڑے فیکٹ یہ ہے امریکہ میں ارننگ کے لحاظ سے اس کا مقابلہ نہیں ہے آپ پاکستان انڈیا جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں یہاں کی ارننگ زیادہ ہے لیکن شرط کیا ہے سیم لیول پہ کمپیر کریں میری شروع کی کچھ ویڈیوز میں میں کمپیر کر کے اپنی سٹیشن بتا رہا ہوں جو بھی ہے لیکن میں اس میں ادھر کی اچھی جوب کو ادھر کی لیبر جوب سے کمپیر کر رہا ہوں اس کا تو پھر اتنا فرق نہیں نہ پڑے گا ادھر کی اچھی جوب آپ نے کی وی ادھر سکون آپ نے پیزن میں دیکھا ہوا ہے یہاں کی لیبر جوب سے آپ کمپیر کریں گے تو وہ تو آپ کو بینیفٹ نظر نہیں آئے گا سیم لیول کا ایکسپیرینس کریں گے تو پھر آپ کو فرق آئے گا تو ارننگ کے لحاظ سے ہی ترہا ہے دوسری چیز وہ ان کو جو مین تھا کہ میرے بچے یہاں سے ہاتھ سے نکل جائیں گے بچوں کا بتائیے اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا ہو لیکن زیادہ تر تو کیس کیونکہ یہ جو مٹی ہے نا اس مٹی کا اثر ہوتا ہے پاکستان کی جو مٹی ہے اس کا اثر ہے میں برے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں آپ جیسے اور اپنے طرح کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کسی طرح کا نقصان نہیں کرنا کوئی نیک اس طرح کا تو ان کی میں بات کر رہا ہوں مٹی کا اثر ہو تو اس مٹی میں پھر بھی جو ہے نا وفا ہے والدین کی پیرنٹس کی قدر ہے رشتوں کا لحاظ ہے لیکن یہاں پہ only money ہے پیسہ پیسے کے لئے لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ پیسہ ہی موصلی دیکھتے ہیں باقی چیزیں جتنی رشتہ داری دوستی بہن بھائی ماں بھائی پیار ساری چیزیں وہ پیچھے رہتی ہیں ایون یہاں کے جو والدین بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ go to alpha جو بھی ہے وہ بھی مادیت پرستی بہت زیادہ ہے ادھر کی پیسہ پیسہ بہت زیادہ ہے تو جو لوگ آتے ہیں آتے ساتھ ان کا بھی کچھ حرصہ تو رہتے ہیں اس کے بعد یہی رنگ چڑنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اولاد کی بات کر رہے ہیں ایک یہاں پہ میں واقعہ بتاتا ہوں ایک دوست تھا اس کے ذریعے جو ہے نا وہ بندے سے رابطہ ہوا تھا وہ بھی پاکستان سے تھے تو ایک دوبارہ جب ان سے ملاقات کے لئے کوئی کام کرنا تھا تو میں نے پتہ کی ہے میں نے کہی یار وہ کام ہے ان سے ذرا کہنا ہے تو وہ کہتے کہ وہ تو چلیں گے پاکستان پاکستان چلیں گے دوبارہ آ جائیں گے پھر کب تب آئیں گے آئیں گے تو وہ کہتے وہ نہیں آئیں گے میں نے تھوڑا سا ایسے پوچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کا نو سال کا بچہ تھا جس نے پولیس پولا لی نو سال کے بچے نے پولیس پولا لی اور اس کے فادر نے اس کو ڈانٹا کسی بات سے تو کہتا اس طرح گالیوں کو اس نے نکال کرنا تو اس نے پولیس کو بلا لیا اس کو سکولز بتاتے ہیں سارا کچھ تو ہمارے جو ہوتے ہیں پیرنٹس ان کو جو پاکستان سے ادھر آئے ہوتے ہیں امیگرنٹس ان کا اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے وہ کیئر کرتے ہیں شادی ہوئی ہوتی ہے پروپر اور بچوں کی پروپر دیکھ بال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جبکہ یہاں کا جو کلچر ہے بغیر شادیوں کے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو سکیورٹی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ بائی فرنڈ گرل فرنڈ رہ رہے ہوتے ہیں کسی بات سے ان کا ختم ہے تو ایک میران میں ختم ہو جاتا ہے تو بچے جو ہوتے ہیں ایسی صورت میں پھر یہاں کی گورنمنٹ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن جو پاکستان دودھر سے آئے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار ہو رہا تو وہ کہتے ہیں بچے جو ہے نا بات مانیں ہمارے کنٹرول میں رہیں لو جی بچے نے پولیس کو بلا لیا پولیس نے پورا انٹیروگیٹ کیا جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے پولیس نے پوچھا کیا مسئلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے سارا کچھ ڈیٹیل دیکھیں نا وہ پیرنٹس کو جیل میں لے گئے مطلب والد کو اپنے ساتھ تھانے میں لے گئے نا اب تھانے میں تو نہیں رکھ سکتے نا کہ تھانے میں رکھیں گے پیچھے سرکر کس نے چلانا ہے لیکن اس کے والد کو نا یہ بات بڑی بری لے گئے اس نے کہا یہ میرا نو سال کا بچہ ہے ابھی اس نے پولیس کو بلا لیا ہے آگے کیا ہوگا کیا پتا اس نے کچھ عرصہ لگا کہ جو ہے نا اس وقت وہ پاکستان میں چلا گئے یہ مجھے اس بندے نے بات بتائی میں نے کہا اچھا تو یہ اسی تناظر میں ہے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے رہیں گے تو یہاں کا کلچر ہے جو کلچر ہے اسی طرح سے ہو جانے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت مشکل ہے جو ہے نا بچانا کلچر سے ایسا نہیں ہے کہ نہیں بچا سکتے بچاتے بھی ہیں لیکن ہمیشہ بات کی جاتی ہے مجورٹی کی نائنٹی فائی پرسنٹ کی بات کی جاتی ہے فائی پرسنٹ کی نہیں ہے تو وہ ایک اور ہے جس میں یہاں پہ نا شکاگو میں ہی ابھی یہ تقریباً چھ سات منٹ پہلے کا واقعہ ہے ہیں ایسے واقعات لیکن جو ہے اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ سترہ سال کے لڑکا تھا تو پیرنٹس کی کوئی ہوئی لڑائی ہوئی والد کی اس نے ٹیکسی جلا کے اس نے سارا پیسہ غصہ بنایا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ بچے سترہ سال کے بچے نہیں اپنے ہائی فادر کے خلاف فائر کر دیا تو وہ بچہ جیل میں چلا گیا اب وہ جیل میں رہے گا تو اس طرح کے بشمار واقعات ہیں جو سامنے نہیں آتے لیکن لیکن یہ باز کرتا ہے بندے کے مائنڈ کو بڑا وہ کر دیتے ہیں اس لئے آپ اگر سوچ رہے ہیں تو وہ چیز تو کنفرم ہے مٹی کا اثر ہوتا ہے میں کہہ رہا مٹی کا اثر ہوتا ہے مٹی کا اثر میں نے دیکھا بھی ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ تو ہوگا جو کلچر ہے وہ تو ہوگا جس کلچر میں آپ گئے ہیں اس اس سے رکھ بھی سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن کم تعداد ہے زیادہ تر جو ہے وہ ایسے تیسری نسل کسی کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی خاندان کی اٹھا کے دیکھ لیں تیسری نسل کو دیکھنا جو یو ایس ای میں ہے وہ جنائٹی سٹیٹ یہ ہے وہ مکس ہے تو خیر ایسا نہیں ہے اگر ساری چیزوں کو سائٹ پر رکھ کے سوچا جائے کیا مجھے یو ایس ای میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو تین سے پانچ سال جو ہے نا وہ لگانے چاہیے یو ایس ای میں جیسا بھی ہے اس سے کیا ہوگا بڑی چیزیں آپ کی ریکٹی فائی ہوں گی میں خود اپنا اس کا انیلیسی دیتا ہوں جب میں یونائٹی سٹیٹ میں کام کر کے ادھر جاتا تھا نا پاکستان کام کرنے پہلے تو سیڈ پہ بیٹھتے کے ساتھ خدا کو شکر ادا کرنا آفس کا ٹائم نو بجے ہونا تو آٹھ پنچالیس پہ چالیس پہ کنفرم پہنچو ہونا آتے بن جاتی ہیں اثر ہوتا ہے محول کا نا تو ٹائم پہ پہ پہنچنا پھر یہ ہونا کہ نہیں یار فون نہیں استعمال کرنا یہ نہیں کرنا میں نے پروپر اماندلی سے کام کرنا ہے کام کرنے کوشش بھی کرتے تھے کہ کام ہی دو تین گھنٹے کا ہوتا تھا بعد میں آئیس 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 میرا جو کنکلوجن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے اس طرح کی تو ایک دفعہ آنا چاہیے تین سے پانچ سار لگانی چاہیے اس کے بعد جہاں پہ مرضی چلے جائیں مجھے انڈیا سے بندہ ملا تھا میں اس جگہ پہ جا کے بھی یہ دوبارہ بات کروں گا لیکن ابھی میں بتا دوں اس بندے نے میں نے جو اسٹویشن بتائی نہیں کہ یار یہ مسئلہیں ہیں جوب اچھی ہے ساری چیزیں ہیں پیسہ ہے سکون ہے گھر بھی ہے اب ہو جائے گا ہے لیکن جو اچھی جگہ پہ چاہیے وہ بھی ہو جائے گا تو کیا کرنا چاہیے میں تو گرین کارٹ ضائع کرنے لگا ہوں what should I do تو انہوں نے کہا کہ تین سال لگائیں اس کے بعد جان دل کرے چلے جانا تو ان کے بعد ٹھیک تھی تین سال میں آپ اگر کچھ بھی نہیں نہ کرتے تو آپ کو قدر آتی ہے آپ کو محنت کرنے کی عادت پڑتی ہے آپ کو جو ہے جو جو یہاں پہ لگتا ہے کہ کہ کرنا یہاں پہ بڑے آپ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے رشتہ دار رہا ہے کوئی ہے کافی لوگ کہتے ہیں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو ہوں بھی نہ تو وہ نہیں ہوتے ہر کوئی اپنی اپنی لگا ہوتا ہے ویسے بھی یہ ساری باتیں اس طرح کھول گئے کوئی نہیں بیان کرتا کہ آپ کو جو ہے پیسے ہیں اس طرح سے آ جائیں گے اس طرح سے ہو جاتا ہے جو آپ اس طرح سے لیتے ہیں لوگوں میں پتہ نہیں کیا اس سڑھا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے نہ میرے سے آگے نہ نکل دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے جس کو بھی دینا ہوتا ہے اور جس بندے کو بھی ملتا ہے اس کی اپنی محنت کا ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے لیکن کچھ لوگوں بڑے نہ کمینے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کمینے ہیں بعض لوگوں کے اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے کلیر کر کے بندے کو پوری بات اگر بتا دیں سمجھ آئے تو وہ دوسرے بندے کے لیے ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی ہے تو مجھے جو انڈیا سے وہ بھائی ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ تین سال لگائیں اس کے بعد جو آپ کے دل کریں ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو بھی یہی کہتا ہوں اگر آپ کے پاس گرین کارٹ ہے امیگریشن ہے سیٹل ہے تو تین سال جہاں پر رہ کے لگائیں اس کے بعد پھر تین سال ہے یا پانچ سال ہیں اس کے بعد بھی جہاں جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں پیسے کے لیے سے ٹھیک ہے باقی جنائٹی سٹیٹ میں ہر ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہر کمیونٹی کے لوگوں کی تعداد ہے اپنی ریپیزنٹیشن کانون کے درے میں رہ کے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کہیں کہ اسی طرح سے ساری چیزیں ہوں تو ہر چیز تو ہر جگہ نہیں ہوتی سڑکیں صاف ہیں سسٹم جو ہے وہ صاف ہے مطلب پولیس کا نظام ہے ٹھیک ہے امانداری ہے تو لوگ فالو کرتے ہیں فالو جو کرتے ہیں میں اس پہ کہوں گا کہ جرمانے فالو کرواتے ہیں ورنہ کوئی یہاں پہ بھی وہی لوگ ہیں اہمی بند ہے کہ ادھر فرشتے موجود ہیں ادھر بڑے اچھے لوگ موجود ہیں چول پوناسی رہ اچھے لوگ کیا یہاں پہ ایک ہفتے کے لیے قانون جو ہے نا اس کو اٹا دیں کوئی قانون نہیں ہے جیسے مرضی گاڑی چلا ہو یہاں یہ کریں یہاں جو وہ انکھاری ہو کہ دماغ گھوم جائے ابھی پیچھے دنوں ایک ٹکٹ ہوئی گاڑی صرف کھڑی کرتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ نہیں کھڑی کرنی تھی دو سو پچاس ڈالر کا فائن ہوا ہے صرف گاڑی غلط جگہ پہ پار کرنے کا دو سو پچاس ڈالر دو سو پچاس ڈالر یہاں پہ مزدور کو کمانے میں تین دن لگتے ہیں جو کمائے ورنہ کچھ لوگ تیس چالیس پچاس ڈالر ہی کماتے ہیں دن کا ابھی بھی کچھ ریسٹورنٹ پہ یا درودہ چھوٹا موٹا جو کام کرتے ہیں کہنے کا مطلب ہے جرمانے ٹھوکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ساری میں نے باتیں کی میں نے ارننگ کے حوالے سے بتایا میں نے آپ کو یہاں کا انوائرمنٹ بتایا پھر میں نے جو ہے نا آپ کو جرنل کچھ چیزیں باتیں بتائیں ایڈوکیشن جو ہے نا ایڈوکیشن آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے جو پرفیشنل جو کالیفکیشن ہے نا وہ تو دنیا میں کہیں سے بھی جنائٹی سٹیٹ کی لے سکتے ہیں جبکہ یہاں کی کچھ یونیورسٹیز ہم آن لائن بھی دے رہی ہیں ہاورڈ تک اتنی ٹاپ کی یونیورسٹیز بھی نا کافی کورسز آن لائن دے رہی ہیں تو آن لائن کا زمانہ آگیا یہ ٹونٹی ٹونٹی ون ہے انٹرنیٹ نے سارا آن لائن کا زمانہ کر دیا ہوا ہے ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے ایڈوکیشن کی حاصل کرنی ہے یہ اب باؤنڈ نہیں ہے کہ میں ایڈوکیشن نہیں جا سکتا تو ایڈوکیشن کی کوالیفکیشن نہیں لے سکتا نہیں ایڈوکیشن کے باہر سے بیٹھ کے لوگ ایڈوکیشن سے زیادہ ڈالر کمارے ہیں یہ اب وہ زمانہ ہے اب یہ زمانہ ٹونٹی ٹونٹی ون ہے تو آپ جو ہے ضرور آئیے آپ جو ہے تین سے پانچ سار لگائیں اس کے بعد آپ جہاں دل چاہے پھر ان کا کوئسن آپ کے مائنڈ میں یہ آیا ہوگا کہ یار میں تین سے پانچ سار لگاؤں میں بچے نہ جانا چاہے تو ٹھیک ہے اس میں جو ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں بچے جانا چاہے نہ جانا چاہے پیرنٹس کا ہوتا وہ کر لیتے ہیں البتہ اس ملک کی کچھ ایسی چیزیں ہیں امیر آدمی بھی ہے ادھر کا جو پور آدمی بھی ہے لیکجری وہ بھی انجوائی کرتا ہے اے سی ہو گیا گاڑی ہو گئی رہنے کو جگہ ہو گئی یہ تو اس ملک کی بات ہے اور باقی لوگ ویسے ہی ہیں لوگوں کو سیدھا کرتا ہے قانون جرمانے ٹھوکتے ہیں ٹھیک ٹھاک جو قانون کی وجہ سے اگلی دفعہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار دھائی سو ڈالر یا سو ڈالر ڈیڑھ سو ڈالر اور پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ قانون کو کوئی توڑتے ہیں یہاں پہ تو پروپر ریکارڈ پہ ہوتی ہر چیز لوگ رینٹ ٹائم بھی دیتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں اس سارا کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس کی بات بتاؤں میں آپ کو چلیں میں جرمانے کی بات بتاتا ہوں پہلے ٹائفک کے جرمانے کی بات بتاتا ہوں ٹائفک کا کوئی جرمانہ ہے نا تو وہ آپ کے سوشل ریکارڈ پہ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی ایک نمبر ہوتا ہے یہاں پہ ہر ایک کا اس پہ آتا ہے اگر تین دفعہ وائلیشن ہوگی آپ لائسنسی سسپنٹ آپ چلا آئی نہیں سکتے چھے منت کے لیے تین منت کے لیے آپ بین بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کوئی سیریس وائلیشن کرتے ہیں تو تو لوگ پھر اس ڈائر سے کہ یار ایک ٹکٹ مل گی دوبارہ ملی تو میرا جو ہے نا لائسنسی سسپنٹ ہو جائے گا لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں تو یہ تو بات ہوگی اس کی دوسری جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو کریڈٹ کارڈ کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کریڈٹ کارڈ سے کریڈٹ کا چکر ہوتا ہے کریڈٹ نیچے آئے تو بہت سے چیزیں آپ کو نہیں سہی ملتے انشورنس بڑی مہنگی ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں قانون ہے جو بندے کو سیدھا کراتا ہے ورنہ لوگ ادھر فرشتے کوئی نہیں ہیں تو آپ کی جو باتیں ان کے میں نے تفصیل ہی ڈسکس کیا آپ ضرور آئیے اس میں تین سے پانچ سال لگائے اس کے بعد آپ امیگریشن پہ جہاں پہ بھی آپ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں وہ رہتے ہیں بڑی لکجری زندگی گزارتے ہیں پیسے والے سارے ایسے ہی کرتے ہیں لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ جن کے پاس پیسے ہیں ان کو ادھر بھیجنا چاہیے ادھر آکے مزدوری کریں کام کریں خود کام کریں اگر غیرت پند ہوں گے تو ادھر بھی جا کے حیاء کریں گے بغیرت ہوں گے تو ادھر جا کے بغیرت ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا خود کام کیا ادھر جا کے انسانیت کی قدر نہیں ہوتی مجھے تو مجھے تو میں نے یہاں پہ جب کپڑے بیچے ہیں نا کھڑے ہو کے چیزیں بیچی مسجد کے سامنے ایک دینا کیونکہ میں چیلنج لے کے آئے تھا پانچ دنوں کے لیے میں آئے تھا میں نے کہا میں نے بیچ کے جانا ہے کپڑے جب میں کھڑا ہو کے بیچے رہا تو میری جو فیلنگ آئی میں نے کہا یار دیکھ میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں ایک بندے نے مجھ سے 35 ڈالر کے خرید لیے ایک بندے نے باقیوں نے کسی نے نہیں خرید دے تو مجھے اس وقت فیلنگ کا احساس ہوا میں نے کہا میں مانگ تھوڑی رہا تھا میں تو چیز بیچ رہا تھا تو بیچنے کے والے کی میں کیا اس میں چیلنج آئیے تو تب ہی پتہ چلتا جب آپ کام کریں غیرت مند ہو تو پھر ادھر قدر آتی ہے تو میں تو خیر پاکستان میں جا کے نہیں ہے تو ان سے کوشش کی ہے کہ ان کو عزتدار صدقہ دے عزتدار صدقہ ہوتے ہیں ان سے چیزیں خرید دی ہیں تو یہ بڑا اچھی چینج ہوتی ہے بڑے لوگوں میں آتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ادھر سے کر کے ادھر جا کے کمینے بن جاتے ہیں کمینے بن جاتے ہیں انسان کو کچھ انسان نہیں سمجھتے اور یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں اور جب آپ نے فیس کی ہوتی ہیں تو آپ کو اس کا زیادہ پتہ چلتا ہے تو شوڈ جو مائیگریٹ ٹو یونائٹی سٹیٹ کینیڈا پیسے کی کمیت پھر تو ضرور پیسے کے لئے سے تجھے بہتر ہے اور پیسہ بھی ایسا نہیں ہے سب پہ آتا ہے نا 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 اس کا طریقہ کہا رہا ہے تین مسئلوں میں اگر آپ فس گئے نا تین مسئلوں میں تو یہاں پہ ایسے چپڑے پڑتے ہیں نا کہ آپ سیدھا نہیں ہوتے تین مسئلے ایک تو قانون کے مسئلے ہیں قانون میں آپ نے کوئی ہنگی پہنگی کر دی اس میں تو ساری آپ کی نسل سیدھی ہو جاتی ہے قانونی ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہ جو ان کے پبز ہوتے ہیں بارز ہوتے ہیں شراب جوہ اس میں اگر آپ فس جائے نا شراب جوہ میں پھر بھی آپ کی زندگی لٹک جاتی ہے غلط کام تو آپ کو سیدھا سیدھا رہنا ہوتا ہے سیدھا سیدھا رہیں کام کریں ٹھیک کریں اپنے ایکسپینس بچائیں تو جسے کیا بولتے ہیں کنات اختیار کریں تو رچ ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں امیر ہونا چاہتا ہوں ایک بندہ کہتا ہے میں امیر ہونا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنات اختیار کرو آپ امیر ہو جاؤ گے تو یہ تو بات ہے یہاں پہ تو ان چیزوں کے بنیاد پہ آپ ڈیسیجن لیں اس طرح سے آپ بھی آگے آپ کی جو ہے نا پنچالیس سال کی اجاز پچاس سال پھر بھی ٹائم پڑا ہوتا ہے آپ اتنے عرصے میں نیشنالٹی ہو جاتی ہے تو جہاں آپ کا دل کرتا رہتے ہیں لیکن ایک جگہ میں جب آپ رہنا شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں تو جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشہ اور آپ پورا کریں کوئی دکھترد کوئی تکلیف اس کو رب دور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے